کچھ اور سٹاکس کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں اور چرچہ ہم سزلون کی کرتے ہیں اور سزلون کے ساتھ ہی ہم جوڑ لیتے ہیں بی ایچ ایل کچھ اہم اپ ڈیٹس بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی اس بارے میں امول جی سزلون اور بی ایچ ایل ذرا دونوں پر رائے دیجئے سزلون دیکھئے آج بھی اچھی تیزی نظر آ رہی ہے 46 کے اوپر یہ سٹاک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اہم لیولز تھے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو عام انویسٹرز ہیں انہوں نے سٹاک میں انٹری لی ہوئی ہے اکثر سبال بھی ہمارے دیر سارے انویسٹرز سزلون پر پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بی ایچ ایل پر بھی رائے دیجئے جی آئی ٹھنک سزلون کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو رینج سے باہر نکل چکا تھا سٹاک واپس ایک کریکشن آیا تھا بٹ میرے لیے ایمپورٹنٹ رہے گا 20 ڈے سیمپل موینگ ایوریج یہاں پھر ہم بول سکتے ہیں 43 جب تک اس کے اوپر رہتا ہے میڈیم ٹم جو ٹیکشن ہے سٹاک کا وہ ابھی بھی سٹرانگ ہے اور بنا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک شورٹ ٹم میں بھی ایک ریویسل فورمیشن ہوا ہے اور یہ کنٹینیو رہتا ہے تو یہ واپس سے 50 in fact 55-57 تک بھی جا سکتا ہے اور دوسرا اگر میں دیکھتا ہوں بھی ایچ یہ تو یہ ایک ڈبل ٹاپ فورمیشن کے بارے 20 ڈے سیمپل موینگ ایوریج کے اس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے سٹاک تھوڑا سا رینج باؤنڈ ہوتا ہوا لگا جو پہلے ٹرینڈنگ تھا اب کئی نہ کئی ایک رینج میں سٹاک چلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو میں آئی ٹھنگ ٹریڈرز کے لیے ایمپورٹنٹ رہے گا 288 جب تک یہ اس کے اوپر رہتا ہے ایک باؤنس بیک سٹاک میں چلے گا 306 310 تک بٹ فریش اگر بریک آوٹ کا بات کرے تو 310 کے اوپر ہی کچھ فریش ایکٹیویٹی آ سکتا ہے ادربائیس چانسز یہ ہے کہ یہ سٹاک